انہی مختص ترین صحابہ میں جن کے متعلق اللہ عنہی قرآن پاک میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں ایک نام نامی اسفقرامی امیر المومنین سجدنا صدیق انبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے وہ سجدنا علیہ وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ میں اسلام کو ایسے حالات میں سمارا جب اسے سہارہ دینے والا کوئی نہیں تھا اور اسلام کو اس وقت قبول فرمایا جب کسی نے اسلام کی طرف دیکھا تک نہیں تھا شنانچہ روایات میں آتا ہے تاریخ اسلام میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلادت عام الفین یعنی عرب میں ایک طریقہ تھا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بلادت سے پہلے جو واقعہ روم ہوا تھا عام الفین یعنی ابراہ بادشاہ جو ہاتھیوں کا رشکل لے کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے آیا تھا تو اس واقعے کی اتنی امپورٹنس تھی اتنی سگنفیکنس تھی کہ لوگوں نے وہاں سے تاریخ پکڑنا شکل وہ عام الفین کہنا نے لگا فین وراسہ ہاتھیوں وراسہ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت السیدنہ صدیق اکبر کی بلادت عام الفین کے دو سال چند مہینے بعد ہوئی دو سال چند مہینے بعد ہوئی تو سرکار اپاک علیہ السلام اور آت کی حرم میں زیادہ فرم نہیں تقلی دیڑھ پونے دو سال کا ایسا روایات میں آتا ہے سال دیڑھ سال مگر اللہ کا چونکہ صدیق اکبر انتخاب تھے جس طرح میرے نے بھاک علیہ السلام کہ حیاتِ تیبہ میں اعلانِ نبوت سے چالیس سال پہلے جو حضور کا مزاد تھا وہ اسلام آنے کے بعد بدلہ نہیں وہی مزاد برقرار تھا یعنی حضور سے وہ فہش چیزوں سے پہلے سے نفرت تھی برقرار رہے ہیں گناہوں سے نفرت کیا کرتے ہیں وہ بعد میں بھی برقرار رہے ہیں حضور نے زندگی میں اعلانِ نبوت سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا کہ کبھی غلط بات کئی ہو یو کہا ہو اسی لئے حضور کو امین پکارا کرتے تھے وہ فرانِ فریش مشکینِ مقاہ میرے نبی کو امین پکارا کرتے تھے صادق پکارا کرتے تھے سچا پکارا کرتے تھے اسلام کے آنے کے بعد میں بھئی منا حضور کے صحابہ میں ایک ایسی برنزیدہ شاہ ذاتِ والا ہے جن کا نام سیدنا عبو بکر صدیر ہے یہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے حلیم تھے حلم والے تھے بردواری تھی نیک تھے نیکی مائے تھے قرآن سے بڑی بے رخوتی تھی بدپرستی سے اشتناب کیا کرتے تھے کفریہ کلمات ان کی صورت سے نہیں ہی کرتے تھے اس لئے کہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی اسلام کے لئے منتقب کر کے رکھا تھا چنانتہ امیر المومنین سیدنا صدیقہ عبر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاکر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کہ بڑے تاجر تھے بزنس مہین تھے اور اب وہ بکر آتی کنیت تھی دیکھیں البکر جو یہ عربی سوان میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں جمل آپ نے سنا ہی اونٹ کا نام لیکن جو جوان اونٹ ہوتا ہے عربی لوگت میں ایک ہی جانور کے اونٹ کے سینکڑوں نام آئے یعنی وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے بچہ ہوتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے اونٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے دودھ دینے والی ہوتی ہے تو اس کا نام الگ ہوتا ہے نہ دینے والی ہوتا ہے تو اس کا نام بچہ دینے والی ہوتی ہے تو اونٹ نہیں کا نام الگ نہ دینے والی ہوتا ہے تو اونٹ نہیں کا نام الگ اتنی گنجائش عربی کے علاوہ کسی زبان نہیں ہے تو البکر جو ہے جوان طاقت و رموک رہتے ہیں ربنا حسین جمیل اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو خبیلہ تھا یہ بڑا مشہور معروف خبیلہ تھا بزنس کے اعتبار سے تاجریت تھے بولے خاندان اور سکار صدیق عبو رضی اللہ عنہ کے پاس کسرس سے جوان ہوں تھے یعنی بولے ہوں گے تو بزنس کم ہوں گا جوان ہوں گے تو زیادہ اور غزائر بولے ہوں گے تو صدیق عبو رضی اللہ عنہ کے پاس جوان ہوں گے بہت بڑی تعداد ہوئے ہوں تھے جائداتی دولتی تو عرب میں ان کی قنیت ہوئی البکر ابو بکر کیا ہوئے ابو بکر یعنی جوان ہوں گے اور ہوں گے معاملات بھی یہ بڑی مہارت بھی رکھتے تھے ان کی سائنس پر ان کو کیا کھلایا جائے کیسے ان کو پالا جائے یہ سارے امور جو ہوتے ہیں اس میں سرکار صدیق عبو رضی اللہ عنہ کو بڑی مہارت حاصل تھی اسی لیے آپ کی قنیت ہوئی ابو بکر جوان ہوں گے والے آپ بزنس ایکسپیڈیشنز تجارتی خافی لے لے کر ملک در ملک جایا کرتے تھے اللہ نے مہت پیسا نوازا تھا ایک مرتبہ شام میں آپ آرام فرما رہے تھے ملک شام جسے آج کی زبان میں سیریہ کہتے ہیں وہاں پر آرام کر رہے تھے آپ نے خواب دیکھا ابھی میرے نبی نے اعلان نبود نہیں فرمایا ہے مکہ میں خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ چاند چولوی کا چاند آسمان پر چبک رہا ہے اور دبک رہا ہے مکہ کی باتی میں اور لکایت چاند ٹوٹا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا اور مکہ کے ہر گھر میں گر گئے ٹکڑے وہ روشن ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرنے لگے اور جب وہ ٹکڑے ان گھروں میں گرے تو وہ گھر روشن اس قدر ہوئے کہ چودوی کی چاند کی طرح جمعنے لگے جسے مکہ نور کہتے ہیں ایک تم لیومینس ہوئے صدیق ہنبر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اس کے بعد بہت دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے پھر چاند کی شکل اختیار کی پھر میرے گود میں آگر بیٹھ گیا پھر صدیق ہنبر فرماتے ہیں میرے گود میں آگر بیٹھ گیا تو میں چونک کر اٹھا کہ میں نے ایک کس قسم کا خواب دیکھا ہے تو میں بہرہ راہیم کے پاس گیا خواب جو ہوتے ہیں تابعیل و رویہ ایک سائنس ہوتی ہے خواب حضور نے فرمایا نبوت کا چھئیالیس ماہ حصہ ہے خواب اس کی تعبیر ہوتی ہے آپ نے کہا ابو ظلور کے پاس جا کر میں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے مشاہد کے پاس جا کر علماء کے چاہر جا کر پوچھتے ہیں ترکی کسی طرح اس میں تو ایک باز آم تھا حضرت علمہ ابن سیرین نے ایک کتاب لیکھی ہے تعبیر و رویہ کے نام سے در بڑی مشہور و معروف اہلے جانتے ہیں تو سدیش اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابتک ابو بکر سے وہ وہیرہ راہیب کے پاس جو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر تھا یہ سارا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا جو مکہ کی وادی میں چاند چمک رہا ہے پھر تکڑے ہوا تمام گھر اوپر گرا تمام گھر روشن ہوئے مکہ کے پھر میری سارے جمع ہو گئے چاند کا حالہ بنا پھر میری گول میں آکر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے تو کہا ابو بکر تم کہاں سے ہو کہا مکہ سے کون سا قبیلہ کہا خورے تو فرمایا مبارک ہو جس چیز کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت خریب آ گیا ہے اب خاتم النبی مکہ میں جلگر ہونے والے اور فرمایا یہ خات کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ان پر ایمان لاؤ گے اور یاد رب تم ان کے نائب بننے والے ہو تم ان کے وزیر بننے والے ہو اور وہ جب دنیا سے جائیں گے تو تم ان کے منصب پر فائز ہوگے جانشین بنائے جاؤ یہ نائب بنائے جاؤ صدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ نے پہلے ہی سن جیا ایسا مزاج نہیں تھا کہ اتاہو نے پڑھ کر جا کہ لوگوں کو بتا دیتے کہ میں نے ایسا کہ آپ دیکھا کاموش نہیں وقت کا انتظار کرنے لگے کیونکہ مزاج میں حلم تھا بردباری تھی ٹھہراو تھا تو اتمنان سے جیسے ہی میرے آخہ علیہ السلام نے فاران کی چھوٹی پر اعلان پر نبوت فرمایا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے آئے اور آ کر حضور کے پاس خریب بیٹھ گئے اب دیکھیں یہاں پر ایمان لانے کا واقع ہے جیسے ہی آئے اور بیٹھے تو میرے نبی مسکرانے لگے اور مسکرانے کر حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر خریب آؤ وہ خریب جب جا کر بیٹھے تو میرے نبی پاک علیہ السلام انہیں فرمایا کیا وہ عقاب کی تعبیر انہوں نے آیا عقاب جو انہوں نے ملک شام میں دیکھا تھا میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اب بھی کیا وقت نہیں آیا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ پڑھائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سر پڑھ گئے چشوان مبارکہ کے درمیان میرے نبی کو گوزا دیا کہ ابھی وہ آئے ہی تھے خواب بتانے کے لئے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے دل کا حال ان قل کو بتا دیا تو قطار رکھے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے وہی رب نہیں اور آپ اللہ کے نبی اور قیم عمر اور رسول ہیں اسلام قوم کر لیا